ایٹرن کا آغاز آہم خبر کے ساتھ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک کیس کی فل کورٹ سماعت پارلیمنٹ کو تو کہتے ہیں نمبر گیم پوری ہونی چاہیے لیکن فردہ واہد آ کر آئینی ترمیم کرے تو وہ ٹھیک ہے چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دیئے گئے پارلیمنٹ کچھ اچھا کرنا چاہتی ہے تو اس کو کچلنا کیوں چاہتے ہیں چیف جسٹس کی جانب سے یہ سوال کیا گیا بوس سپریم کورٹ پر پڑے گا تو گھبراہت آپ کو کیوں ہو رہی ہے چیف جسٹس کا آب زبیری سے مقالمہ یہ پیغام عدالت سے نہیں جانا چاہیے کہ آئین و قانون کا انحسار چیف جسٹس کی خواہشات پر ہے قانون اور آئین چیف جسٹس کی خواہشات پر نہیں چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے کہا گیا کہ اگر ایک شخص کے پاس پینچز کی تشکیل کا اختیار ہے تو اس سے کیس کا کیا نتیجہ متاثر ہو سکتا ہے آج کی سماعت میں کیا کچھ ہوا اب تک جان لیتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب بتائے گا دیکھیں یہ پریکٹیشنڈ پروسیجر ایکٹر کیس ہے جس کے اوپر آج صبح ساڑھے نو بجے سماعت کا آغاز ہوا تھا اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس کازی فائز جسٹس کی سبراہی میں فل کورٹ اس پر سماعت کر رہا ہے سماعت کے آغاز میں جو سدر سپریم کورٹ بار تھے آبی زبیری وہ روسٹم پر آئے تھے اور ان کے جانب سے دلائل کا آغاز کیا گیا تھا اور ان کے جانب سے پارلیمنٹ کے اختیارات کے حوالے سے جو قانون بنایا گیا ہے اس کی مخالفت کی گئی تھی اور ان کے جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ پارلیمنٹ کے پاس سادہ اکثریت سے جو ہے قانون بنانے کا اختیار نہیں ہے اور ان کے جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ آئین میں ترمیم کے ذریعے ہی جو ہے کوئی قانون بنایا جا سکتا ہے اس کے ساتھ سماعت کے آغاز میں عدالت کے جانب سے یہ ریمارکس دیئے گئے تھے کہ اس کیس کو آج سن رہے ہیں اور آج ہی اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے تاکہ جو دیگر زیر علتوہ کیسز ہیں وہ متاثر نہ ہوں اس کے ساتھ ساتھ آج جسٹس اجازل احسن کی جانب سے اہم نفتہ اٹھایا گیا تھا اور ان کے جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ قانون اچھا یا برا ہو سکتا ہے صحیح یا غلط ہو سکتا ہے لیکن پارلمنٹ کی جانب سے جو ایکٹ اینڈ پروسیجر ایکٹر کو جو بل بنایا گیا ہے جو قانون بنایا گیا ہے اس سے یہ سپریم کورٹ کے دروازے کھل جائیں گے اور آئندہ سادہ اکثریت سے کوئی بھی ایکٹ کو بنایا جا سکے گا اور اس کے حوالے سے یہ ایک اچھی روش نہیں ہوگی مستقبل میں ہے مثال کے طور پر اگر دو ججز کہیں کہ انہوں نے چھٹیوں پر جانا ہے تو چیف جسٹس کے پاس اختیار نہیں ہوگا اور وہ کاروائی کو آگے نہیں بڑھا سکیں گے تو یہ آج اہم نکتے اٹھائے گئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت کی جانب سے بارہا یہ پوائنٹ اٹھایا گیا کہ کیا اس ایکٹر سے کوئی انسان حقوق کے خلاف وردی ہو رہی ہے تو اس کے حوالے سے آگاہ کریں جس کا کوئی خاص جواب جو ہے وہ عدالت کو وہ مطمئن نہیں کر سکے تھے درخواست گزاران کے وقلہ جبکہ آج جو درخواست گزاران تھے جو کہ اس ایکٹ کی مخالفت میں تھے ان کی جانب سے دلائل مکمل کیے جا چکے ہیں جبکہ اس کے حق میں جو وقلہ تھے جو درخواست گزاران تھے ان کے وقلہ کی جانب سے دلائل کا سلسلہ جاری ہے مسلم لیگ کعاف کے جو وکیل تھے ان کی جانب سے دلائل دیئے گئے اور اس وقت مسلم لیگ نون کے جو وکیل ہیں ان کی جانب سے دلائل کا سلسلہ جاری ہے ٹھیک ہے شکریہ آپ کا حسیب شیئرمند پی ٹی آئی کو جیل میں واک کے لیے اضافی جگہ فراہم کرنے کی اس صدا منصور کر لی گئی ہے ججب الحسنات محمد ذلکرنیر نے دیوار گرا کر جگہ بڑھانے کا حکم دے دیا ہے سامات میں کیا کچھ ہوا جانتے ہیں اویس اباسی ہمارے نمائند اسلام بات سے ہمارے سطح موجود ہیں اویس بتائیے گا آج جی بالکل آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی جو خصوصی حضارت میں سامات جو ان کیمرہ سامات ہوئی ہے آج جیڑیالہ جیل کے اندر ججب الحسنات زلکرنیر نے سامات کی سامات میں جب ملزمان کو آزم خان کی ایک ست چونسٹ کے بیان کی کوپی بھی فرام کر دی گئی ہے اس کے ساتھ دعاوں کے ایک ست چونسٹ کے بیانات کی کوپیز بھی اور چالان بھی فرام کر دی گئی ہے ملزمان نے چالان کی کوپیاں مصول کر لئی ہیں تو ہم اس حوالے سے دستکت دیں گی اس کے ساتھ آج جو ہے آج صادق وزیراعظم نے جو ہے کمرہ چھوٹا ہونے کی شکائی کی جس پر ججب الحسنات نے جو ہے وہ جیل و کام کو ادایت کی کہ کمرے کو بڑا کیا جائے تو ہم کمرے کی دیوار توڑ کر جو ہے وہ اس کو بڑا کیا جائے گا جو کہ کمرہ تقریباً سات سے ستر فٹ پر ہو جائے گا جہاں بھی چیئرمند طریقے انصاف کو جو ہے واک کرنے کی بھی سولت میں اثر ہوگی اس کے ساتھ آج جو ہے آج ججب الحسنات نے چیئرمند پی ٹی اے کے کمرے کا دورہ بھی کیا تو جو کمرہ وہ ساتھ سترہ ماحول تھا بگول جیج کے اس کے ساتھ آج جو ہے داردی سامات میں جو ہے آج نوبلا کی جانب سے نوم چوک بھی ہوئی شیئر حسنات نے چیئرمند پی ٹی اے کو چالان کی کاپی کرنے پر دستکت کرنے سے بھی روک گئے اس کے ساتھ آج چالان کی نکول روک گئے تاہم جو ہے یہ سامات جو ہے سترہ اککوبر کو جو تک ملسلی کے لئے یہ سترہ اککوبر کو جو ہے فرد جمع آیت کیا جائے گا شکریہ آپ کا ویس لاہور کی صداد دہشتگردی کی عدالت میں نو مئی کے مقدمات کی سامات عدالت نے جناحوں سمیت گیارہ مقدمات کے چالان واپس بھیجوا دیئے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ محمد اشواق ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اشواق بتائیے گے اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں جو بالکل لاہور کی صداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں جناح ہاؤس حملہ سے متعلق کیس کی سامات ہوئی تو عدالت نے جناح ہاؤس حملہ سمیت گیارہ مقدمات کے چالان واپس پرسیکیوشن کو بھیجوا دیئے ہیں عدالت نے یہ اترار دیا ہے کہ چالانوں میں متضیف گواہان کے بیانات اور فورٹوگرامیٹک ٹیسٹ کی ریپورٹ بھی شامل نہیں کی گئی عدالت نے تمام دروری دستاویدار منسلی کر کے چالان دوبارہ جمع کروانے کی ہدایت کی ہے پرسیکیوشن کی جانب سے جناح ہاؤس سمیت گیارہ مقدمات کے چالان بھی جوائے گئے تھے جو کہ تین ہزار سے زائد صفات پر مشتمل تھے جی شوہق بہت شکریہ آپ کے تفصیلات سے آگاہ کیا اسلام آدھائی کورٹ میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کرپشن اور توشہ خانہ نیب کیسز چیئرمن پی ٹی آئی کے ادم پیروی پر زمانت خارج کرنے کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی سمات کا حوال جان لیتے ہیں محمد عمران ہمارے ساتھ موجود عمران بتائیے گا عزید توشہ خانہ اور القادر رسٹ سے متعلق جو نیب کے ریفرنسز ہیں کیسز ہیں اس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست اقصاب عدالت کی جانب سے خارج کر دی گئی تھی جس کے بعد اب اس آمان ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی ایک اور کیس میں جیل میں قید تھے اسی یہ وہ اقصاب عدالت کے روبرو زمانت کے لیے پیش نہیں ہو سکے تو جیسے دیگر نو کیسز میں عدالت میں چیئرمن پی ٹی آئی کی زمانت کی درخواستیں بحال کی ہیں تو توشہ خانہ کیس اور القادر رسٹ سے متعلق نیف کیس میں بھی چیئرمن پی ٹی آئی کی زمانت کی درخواستوں کو بحال کیا جائے اس پر اس آمان ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے اگلے ہفتے کے لیے فریٹین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل لطیف خوصہ کی جانب سے اس خدشے کا اظہار کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے سے پہلے ہی چیئرمن پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں زوانت منظور ہو جائے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ چیئرمن پی ٹی آئی کو ان دو کیسے سے کسی ایک کیس میں اندر کر دیا جائے اس پر چیف جسس آمیر فاروق کی جانب سے یہ رمارس یہ کہے کہ اندر کینر کر دیں گے ہم اس معاملے کو اگلے ہفتے دیکھیں گے اب اس کی سماعت اگلے ہفتے تک کے لیے ملتویٹر دیگی ٹھیک ہے اگلے ہفتے کو سماعت دوبارہ ہوگی شکریہ آپ کا عمران آگے بڑھتے ہیں فلسطین اور اسرائیل میں جنگ تیسے روز بھی جاری حلاق اسرائیلیوں کے تداز سات سو ہو گئی دوہزار ایک سو چپن زخمی فلسطینی جنگ جوہوں کے اسرائیلی علاقوں میں ٹارگیٹڈ حملے غزہ میں نیحتے فلسطینیوں پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری چار سو تیرانوے فلسطینی شہی دوہزار دو سو سے زائد زخمی شہدہ میں اٹھتر بچے ایک تالیس خواتین بھی شامل اسرائیل کے فضائی حملوں میں غزہ میں امارتوں کو شدید نقصان پہنچا اسرائیل نے غزہ کے لیے خوراک بجلی فیول اور دیگر اشیاں کی سپلائے موتل کر دی انڈرنٹ سرویس بھی بند ایک لاکھ تائیس ہزار فلسطینی بھیگ گھر ہو گئے فلسطین اور اسرائیل میں جنگ تیسرے روز بھی جواری ہے اور امریکہ اسرائیل کی مدد کو آ گیا ہے جنگی بحری بیڑا بھیجنے کا اعلان کر دیا تیگارہ بردار جہاز سمیت پانچ تواکن بحری جہاز بھی اس بیڑے میں شاول ہوں گے ہماس نے امریکہ کی اسرائیل کے لیے مدد فلسطینیوں کے خلاف جاریت قرار دے دی ہے ترجمان ہماس یہ کہتے ہیں کہ بحریہ کی کمک بھی اسرائیلی فالچ کا مورال اب بلند نہیں کر سکے گی تو امریکہ اسرائیل کی مدد کو سامنے آ گیا ہے جنگی بحری بیڑا بھیجنے کا اعلان کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے اسرائیل فلسطین کشید گپار اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا اجلاس بے نتیجہ ختم رکن ممبران کے درمیان اتفاق رائے نہ ہو سکا امریکہ کا بیشتر رکن ملکوں کی جانب سے ہم آسملے کی مضمت کا دعویٰ روسی سفارتکاروں نے دیگر ارکان سے اتفاق نہیں کیا امریکہ سفارتکار روسی اور چینی سفارتکار کا فوری جنگ بندی اور بامانی مذاکرات پر زور اسرائیل فلسطین کشید گپار اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا اجلاس ہوا جو کہ بے نتیجہ ختم ہو گیا اور رکن ممبران کے درمیان اتفاق رائے نہ ہو سکا فلسطین اور اسرائیل بحرین سٹاک مارکیٹ میں چھے فیصد کی کمی واقع ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات کی سٹاک مارکیٹ میں تین فیصد کی کمی دیکھی جا رہی ہے قویت کی سٹاک مارکیٹ کی بات کی جائے تو ایک اشاریہ چھے فیصد کمی ہوئی ہے سعودیہ لکھوی سٹاک مارکیٹ میں بھی بندی دیکھی گئی ہے اشاریہ تین فیصد کی کمی واقع ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ قطر کی بات کی جائے تو قطر کی سٹاک مارکیٹ میں ایک آشاریا چھے فیصد کی کمی ہوئی ہے نگران وزیراعظم سے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرال نوید اشرف کی ملاقات نگران وزیراعظم نے ایڈمرال نوید اشرف کو پاک بحریہ کی کماند سبھالنے پر مبارک بات دی ملاقات میں پاک بحریہ سے متعلق پیشہ ورانہ امور پر بھی بات چیت کی گئی امید ہے آپ کی سربراہی میں پاک بحریہ ملک کے دفاع میں اپنا فعل کردار ادا کرتی رہے گی نگران وزیراعظم کے جانب سے یہ کہا گیا اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں رمائندہ جعوید حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں جی جعوید حسین رول اکاکر سے نئے تائنات ہونے والے چیف آف نیولی سٹاف ایڈمرال نوید اشرف کی ملاقات ہوئی ہے اور اس حوالے سے جو ملاقات کا علامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا کہ وزیراعظم نے ایڈمرال نوید اشرف کو پاک بحریہ کی کماند سمالنے پر بارک بار دیا اور نئے خواہشات کا اظہار کیا ہے اور وزیراعظم نے کہا ہے کہ امید ہے کہ آپ کی سربائی میں پاک بحریہ ملکی دفاع میں اپنا فعل کردار ادا کرتی رہے گی اور اس حوالے سے ملاقات میں پاک بحریہ سے مطالب جو پیشہ برانا امور ہیں اس پر بھی تفصیلی باتچیت کی گئی ہے جی شعوید وزیارت مذہبی امور کا اجلاس بھی ہوا ہے نگران وزیراعظم کی زیر سدارت اس حوالے سے بھی بتائیے آجی دیکھیں نگران وزیراعظم انوارولک کاکڑ کی زیر سدارت مذہبی امور کا بھی اجلاس ہوا ہے جس میں وزیراعظم کو وزیارت کی کارکردگی کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے اور وزیراعظم کو حج کے حوالے سے اقدامات اور حج پالیسی دوہزار چوبیس کی تیاری کی پیششف سے بھی آگاہ کیا گیا ہے اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ حج جیسے اہم فریضے کے انجام دہی کو حجاج کے لیے آسان اور سستہ بنانے کے لیے بھرکور اگرامات اٹھائے جائیں اور حجاج کے لیے کیے جانے والے انتظامات پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کیا جائے اور کم خرچے میں بہترین سہولیات کے فرامی کو یقینی بنایا جائے اس حوالے سے وزیراعظم کی جانب سے مزید جو ہدایات جاری کی گئے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نیجی کمپنیوں کی کری نگرانی کر کے یہ یقینی بنایا جائے کہ ان کے توسع سے پرائیوٹ سکین کے تہہ جانے والے جو آزمین حج ہیں ان کو بھی کسی قسم کی مشکلات پیش نہ آئیں اور حج پولیسی جلد اس جلد وفاقی کابینہ کو منظوری کے لیے پیش کی جائے جی جارید اسین بہت شکریہ آپ کا نگران وزیراعظم پنجاب موسین نقوے کا سرویز اسپتال موسین نقوے کا دورہ کیا مریضوں سے سہولیات کے بارے میں پوچھا ان کے دورے کا حوال جان لیتے ہیں ڈیپٹی بیروچیف لاہور حسن نظہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن بتائیے گا موسین نقوے کا سرسیز موسیدر کا انگامی دورہ کیا جہاں پر مختلف وارڈ اور مریضوں کی سہولیات کا جائزہ لیا مریضوں کے سہولیات بارے ان سے دریافت کیا گیا جب ایک لیبارٹی میں پہنچے جس کو وہ عالمی سطح کی لیبارٹی جو ہے وہ اس کا دعویٰ کر رہے تھے وہاں پر پہنچے تو وہاں واشنون بند پرے تھے جس پر وزیراعلا نے پوچھا کہ واشنون کیوں بند پرے ہیں تو بتایا گیا کہ پروفیسر صاحب بھی یہ واشنون بند کر کے چابی اپنے ساتھ دے گئے جس پر وزیراعلا نے سخت برمی کا اضار کیا اسی طرح انہوں نے کہا کہ لیبارٹی کی خطرناک حالت ہے تو انہوں نے یہ واضح الفاظ میں کہا کہ یہ کیا بستمیزی ہے پیسے اربو روپے ان لیبارٹیز اور سکالوں کی سوڑیات کر لگاتے ہیں لیکن یہاں پر انتظامات دے پر بہتر نہیں کیے جاتے انہوں نے کہا کہ سائندہ ایس ایک نہیں چلے گا اسی طرح جب مریض وزیراعلا کو دیکھ کر ان کی طرف آئے انہوں نے پر شخیات کے امبال لگا دیئے انہوں نے کہا یہاں پہ نہ تو دیات فری ملتی ہے نہ ٹیس فری کیے جاتے ہیں بلکہ باہر سے جو ہے وہ ٹیس کروانے کے لیے دیات کانے کی اکامات دیئے جاتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ پروفیسر اور ڈاکٹر چند گینٹوں کی دیوٹی کے بعد یہاں ہو جاتے ہیں جس پر وزیراعلا پنجاب نے سخت ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ کتنی سہولیات کے حوالے سے جتنا جو کام کرنے والا ہے وہ کرتے ہیں لیکن اگر ڈاکٹر اس طرح کے کام کریں گے شکریہ آپ کا حسن آٹھ ماہ کے دوران کراچی میں چونسٹھ ہزار سے زائر سٹریٹ خرائم کی وارداتیں تیرہ سو سے زائد کاریں چوری جبکہ ایک سو باسٹھ سے زائد گاڑیاں چھین لی گئیں سی پیل سی کی جانب سے اداد و شمار شیئر کیے گئے ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیرو چیف کراچی طلحہ آشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی طلحہ آشمی بتائیے گئے اس حوالے سے جی کراچی کا جو جرائم ہے وہ بڑھ گیا ہے اور پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال زیادہ وارداتیں ہوئی ہیں مجموعی طور پر چونسٹھ ہزار سے زائد جو وارداتیں وہ رپورٹ ہو چکی ہیں اور یہ صرف وہ وارداتیں ہیں جو کہ سٹریٹ کرائم کے زمرے میں آتی ہیں تیرہ سو سے زائد گاریاں جو گاڑیاں اچوری ہوئی ہیں ایک سو باسٹھ سے زائد چھین لی گئی ہیں اس کے علاوہ سنتس ہزار سے زائد جو مٹسائیکل ہے غریب آدمی کی سواری کا عادت ہے مٹسائیکل کو وہ اچوری ہوئی ہیں اور چار ہزار سے زائد چھین لی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ساڑے اکیس ہزار سے زائد جو موبائل فون ہیں ان سے شہریوں کو محروم کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ رمضہ سال جو مختلف قاتل کی وارداتیں ہیں اس شہر میں وہ چار سو اکیاسی ہیں ڈکیتی مضامت پر پچیاسی افراد کو قتل کیا گیا ہے جبکہ جو زخمی ہونے کی وارداتیں ہیں اس میں تین سو چھتر افراد زخمی ہوئے ہیں بھتہ خوری کے بارہ واقعات ہوئے ہیں اور جو اغوا برائی تاوان ہے اس کے لیے پانچ لوگوں کو اغوا کیا گیا تھا جو عزاد و شمار ہیں وہ بتاتے ہیں کہ گزشتہ سال سے جرائم اس شہر میں بڑھ گئے ہیں اور اس سلسلے میں جو کام ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کو قابو کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں لیکن جو عزاد و شمار ہیں پولیس کے بھی اور سی پی ایلزی کے بھی وہ کچھ اور بتاتے ہیں کہ شہر میں جو جرائم کی ورداتیں ہیں وہ بڑھ گئی ہیں ان سے یہ تلحہ حاشی بہت شکریہ آپ کا